موسیقی دیکھیں اغوانستان کی جو تین جوتے ہیں میرے حساب سے ایک تو انٹرنل ہے ایک ریجنل ہے اور ایک گلوبل ہے اسی کانٹیکس میں اغوانستان کو آپ کو دیکھنا چاہیے یہاں تک گلوبل کنوس ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یو ایس جو چین کا بی آر آئے انیشیٹیو ہے اس کے خلاف ہے سی پیٹ کے خلاف ہے اور پھر ٹرمپ ایڈنیسٹریشن میں بھی اور بارڈن ایڈنیسٹریشن میں بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہے کھلے الفاظ میں کہ ان کے لئے سب سے جو تھرٹ ہے وہ چائنہ ہے اگلے آنے والے سالوں میں اور پھر انہوں نے اسی بی آر آئے کو کانٹر کرنے کے لئے اپنے ایک میرے انیشیٹیو لے کر آئے ہیں بیلڈ بیٹر بیگ بیلڈ بیٹر بیگ فور ورڈ بی تھری ڈیو کے نام سے وہ اس انیشیٹیو کو لے رہے ہیں اس کے بعد دیکھئے آپ ریجنل اگر سیچویشن میں آ جائیے تو بھارت اس وقت اس کے اور یو ایس کے سٹیٹیجک اوبجیکٹیز ملتے ہیں کوالڈ کا آپ نے اور یا مقبول جانس آپ نے ذکر کیا کوالڈ ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے اور بھارت اور پھر پاکستان کے تعلقات کشمیر کا تنازعہ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت طالبان کے اگر کانٹیکس میں دیکھیں تو ان کو بہت کامیابیان اس حوالے سے ضرور ملیں کہ ایک تو انہوں نے ملٹری اپنے آپ کو سرینڈر نہیں کیا ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک مومنٹ کے طور پر الائیو رکھا اور کیونکہ وہ اسلامی کیمرت اگرانستان کو بھی ایک تحریک کے طور پر دیکھتے ہیں اور جب تحریکیں اس قسم کی ہوتی ہیں تو ان کو الائیو رکھنا بہت سسٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو پہلے تو طالبان کی ایک کامیابی رہی چونکہ انہوں نے اپنی مومنٹ کو الائیو رکھا اور وہ نخصانات پہنچاتے رہے کابل ایٹمنسٹریشن کو اور اگرانستان میں جو بھی ان کے بارڈ لارڈز وغیرہ تھے اس وجہ سے ان کی سفارتی کامیابی بھی یقینی ہو گئی اور پھر انہوں نے جو کاؤس تھی امریکن جو کانٹینیو دیئر آپریشن اگرانستان وہ کاؤس بہت بڑھ گئی اور چونکہ امریکہ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اب ان کے لئے یہاں پہ وکٹری لینا طالبان کے خلاف بہت مشکل ہے اور پھر جس طرح مقبول جان صاحب نے کہا کہ جو انیس فروری دو ہزار بیس کا پیچھے سال کا جو معایدہ انہوں نے دوہا میں کیا دوہا ایک آرڈز یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ حکومت تو کابل میں بیٹھی ہے شرک گنی کی لیکن اشورانسز دے رہے ہیں طالبان کہ ہم جی اپنی تیریٹری کو استعمال نہیں ہونے دیں گے تو یہ تو بالکل امریکہ نے اپنی شکست کو تصمیم کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان پلیٹ ایمین ڈیپلومیٹیکلی ویری ویری سکل فولی انہوں نے امریکہ کے ساتھ معایدہ کیا اس میں اپنے آپ کو اسلامی کے امریک حرمانستان بنوایا اس کے بعد آپ دیکھئے چین اور روس کے ساتھ ہی ان کی بات چیز ہو رہی ہے ان کو وہ انوائیڈ بھی کرتے ہیں پھر قطر میں انہوں نے آفس کھولا دوہزار تیرہ میں ان کا آفس وہاں پہ کھل گیا پھر ایران کے ساتھ ایران بھی ان کو انوائیڈ کرتا ہے اچھا پھر بھارت نے بھی ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی مطلب یہ مجھے معلوم ہے باوسوخ ذرائع سے کہ بھارت نے بہت کوشش کی طالبان کے ساتھ انگیج ہونے کی لیکن طالبان نے فی الحال ان کو ابلائج نہیں کیا تو اس حوالے سے جو طالبان کی دو امپورٹنٹ کمپلشنس تھی ایک تو اپنی مومنٹ کو سسٹین کرنا اس کو کامیابی سے ہم کنار کرنا اور دوسری جو ان کے لئے امپیرٹیو تھا کہ انٹرنیشنلی ریکنیشن ان کو ملے بحیثیت ایک ایک اسٹیک ہولڈر کے امپورٹنٹ تو دونوں چیزوں نے حاصل کر لی ہیں اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کب وہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور پھر جہاں تک آپ نے عثمان بار کی کہ کس حد تک ٹرانسورمیشن ان کی ہوئی ہے یہ کہنا ابھی قدر زرہ مشکل ہے اس وقت لیکن طالبان کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ تو یہ ضرور کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے پیشے بہت سے بیس سال ہیں بہت کچھ سیکھا ہے ہم خواتین کی تعلیم میں کوئی حج نہیں ہونے دیں گے اور ہم ایک بقاعدہ اسلامی حکومت بنائیں گے اب اسلامی حکومت بنانا آپ بھی جانتے ہیں اور یا صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اسلامی تاریخ کے طالب علم میں ان کو زیادہ علم ہے کہ آپ کس طرح اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں میرا اپنا احساس یہ ہوگا کہ طالبان اگر نائنٹیز کی طالبنائزیشن لے کر آئیں گے تو پھر تو ان کے لئے مشکلات وہی بیسے ہی رہیں ہم پاسلت بھائی ایک بات یہ بھی ہے کہ نائنٹی نائنٹی نائن کا جو افکانستان اگر قابل دیکھ لیں تو اس میں بھی ایک ٹرانسپرانومیشن آنی شروع ہو گئی تھی میں کئی دعویٰ ذکر کرتا ہوں کہ جو آخری جو انہوں نے ومن ڈے منایا تھا وہ قابل جنورسٹی میں منایا تھا اور دو نرسک سکول عورتوں کے کھول لیا آ جاتی ہے وقت صاحب ہے جب آپ وضع پاتا ہے اچھا اصل سیچویشن جو آپ سے ظاہر بات ہے پوچھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس سینیریو کے اندر ایک زمانہ تھا کہ سارے وہ خالف تھے لیکن انہوں نے سمرنگ کی یہ سے کہتا ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے جلن کی تاجکستان ہے فافور میں بیس تھا انڈین بیس تھا پھر تاجک تھے ہمیشہ مسعود وہاں رہا کرتا تھا اس کے ساتھ دوستم کا اپنا گھر تھا وہاں یہ سارے لوگ تھے پھر ایران کی مسجد سے وحدت تھی پھر اس کے بعد انڈیا کا سارے کا سارا انفرنس تھا جس پارلیمنٹ میں وہ پیٹھتے تھے اس میں مرہندر موزی نے خطاب کیا کہ ہم نے پناہ کیا اس طرح روس چچنیا کے معاملے میں سورسا خوف تھا یہ سارے جو اندر چنگاریاں ہیں یہ کیسے جو سولد رہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ تالبان نے تو کمال کر دیا یہ کیسے حضم کیسے ہو گیا یہ ریل پولیٹک ہے ہر ملک اپنے اسٹیٹ کو پروٹیکٹ اور پروموٹ کرتا ہے میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کا دیکھئے جو انٹرسٹ ہے بنیادی طور پر وہ ہے کیا ہمارا اسٹریٹیجیک اوبجیکٹی افغانستان کے حوالے سے کہ آمن ہونا چاہیے وہاں پر ہمارے لئے یہ ہے کہ وہاں پر جس طرح ٹی ٹی پی ہے یا بلوچستان کی جو پروسکرائیڈ آگنائزیشن ہے اس کو وہاں پہ اسپیس نہیں ملنے چاہیے ہمارا ہم مطلب کوشش تو کر رہے ہیں کہ ایک ریکنسلییشن ہو جائے جو کہ بہت بہت مشکل ہے لیکن دوسرے لیول پہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سیبل وارڈ جو ہے وہ زیادہ پرو لانگ نہ ہو اب میں یہ کھلے الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سیبل وارڈ بہت ہوگی تو صحیح اور ہو رہی آرڈی ہونی چاہیے کہ سیبل وارڈ تو آرڈی جاری ہے لیکن یہ اگر پرو لانگڈ ہو گئی بہت زیادہ تو اس کی امپیکٹ ہم پہ ہوگا لیکن جتنے بھی خطے ریاستے ہیں ان شب کو اپنے اپنے انٹرسٹ عزیز ہیں اور ان کو پتا ہے اگر طالبان ان کو اشورنس دے دی ہیں تو طالبان would honor their word this much I know